اور اے فاطمہ ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو مسلح چڑھنے کی بات کر رہی ہو حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا دیکھ کر پوچھا اے خاتون اے خادمہ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو چالیس دن تک مسلح نہیں چلتی میں محمد الرسول الفاقی بیٹی اور میرے رب نے مجھے انما یرید اللہ الیدریو انبہ الرجسہ احلل لائکی ویبہ منقرہ کو تفہیرہ کرتا ہر ناپاکی سے پاک کر کے بھائ Wide سناؤں مرد میں تو ہے نا جانا تو نہیں ہے نا سبحان اللہ سن لی دیے سبحان اللہ خربان جاؤ اہلِ بیت سے محبت کرو اہلِ بیت سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے کس کی سنت ہے سرکار کی سنت اہلِ بیت سے محبت کرنا سرکار کی صحابہ کی بھی سنت ہے اہلِ بیت سے اب اس پر دو باتیں چھوٹی چھوٹی سن لیں گے اس کے بعد بات ختم کر دے تاکہ دلوں میں اہلِ بیت کا پیار پیدا ہو شربت تو پینا لے والے ہیں نا بھل گئے پیلانا ہے اہلِ بیت کے نام پہ دس محرم کو کھانا کھلاوا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو آئندہ محرم تک غریبی محتاجی مفلسی آپ کے خریب نہیں آئیں گی آپ کے خریب نہیں آئیں گی یہ دس دنوں میں قسرت سے اللہ کی اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں برستی ہیں دس دنوں میں بڑے بڑے اولیاء صوفیاء بزرگان دین یہ دس دن میں ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے وظیفے پڑھتے تھے ہر لمحہ وظیفہ وظیفہ ذکر اذکار یہ خبولیت کے دن ہیں محرم کے دس دن ان دنوں میں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے جو قسرت سے ذکر کرتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے کھلاو ان دنوں میں اب اہلِ بیعت سے محبت اہلِ بیعت سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ حضور کے ساتھ حضور کی صحبت میں حضور کے گھر میں رہا کرتی جب آپ کا نکاح مولا علی المرتضی سے ہوا تو دنیا کو ایک اصول دینا تھا خیامت تک آنے والے بچی کے باپ کو ایک تعلیم دینا تھا کہ جب بیٹی کا نکاح ہو جائے تو اس کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دو تو اس اصول اس ضابطے کی تکمیل کے لیے اس خانون کو بنانے کے لیے آمدہ کے لال لے اپنی لخت جگر نور نظر اپنے جگر کے تکڑے سیدہ فاطمت الزہرہ کو مولا علی کے ساتھ رخصت کیے اور مولا علی لے گئے اپنے گھر میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ رہنے لگے اب مولا علی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چالیس گھر کے بعد ہے کتنے گھر کے بعد یعنی کہ حضور کا گھر یہاں ہے تو چالیس گھر کے بعد مولا علی المرتضی کا گھر اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہے مگر حضور کو بار 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 اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہے بے انتہا محبت کرتے تھے حضور بے انتہا محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے حضرت ابوبکار حضرت عمر جیسے جلو القدر صحابہ سے کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے دور ہونا حضور کو اب برداشت نہیں ہے حالانکہ وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی صرف چالیس گھر کے بعد اور وہ زمانے کا گھر کوئی دو سو فٹ کا کوئی دو ہزار فٹ کا پانچ ہزار فٹ کا پانچ سو فٹ کا گھر نہیں تھا اس زمانے میں گھر جو تھے وہ چھے فٹ بھئی چھے فٹ کا ہوتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکام اتنا چھوٹا تھا حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب حضور حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے ادھر کی دیوار کو اگر حضور کا سر اختص لگتا تو ادھر کی دیوار کو حضور کے خدم مبارک لگا کرتے تھے اتنا چھوٹا گھر ہوتا تھا ایسے چھوٹے چھوٹے چالیس گھر کے بعد ہے بس آپ کیوں سمجھ لی دیئے مسجد کے اس ممبروں محراب کے پاس حضور کا گھر ہے تو پس یہ مسجد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے اتنی جو دوری ہے بس مگر میرے نبی کو فاطمہ تظہرہ کی اتنی دوری بھی برداشت اللہ اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو کسی بھی صورت حضور کے خریب لائے جائے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو حضور کے خریب لائے جائے تو انہوں نے کیا کیا حضور کے پڑوس میں تھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ حضور خود بھی انہی کے مکان میں رہتے تھے انہوں نے حضور کو اپنا مکان گفت دیا تھا نظر پیش کر دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل پڑوس میں حضرت ابو ایوب انساری اور ایک مکان تھا وہ خود اس میں رہتے تھے تو حضرت ابو بکر اور عمر نے حضرت ابو ایوب انساری سے کہا ابو ایوب تم نے تو اپنا ایک مکان رسول اللہ کو دے دیا مگر ہماری ایک ادبن گزارش ہے کہ اپنا یہ جو مکان ہے تم یہ مکان سیدہ فاطمہ اور علی کو دے دو ان کا جو مکان ہے وہ تم لے لو جیسے سنے حضرت ابو ایوب انساری اپنے گھر میں گئے ایک پھیلے میں پورا سامان ڈالے کھیچ کے باہر لالی مگر جب واپس آئے تو آنکھ سے آنسو جاری تھے تو حضرت ابو بکر اور عمر نے سوچا کہ شاید ہم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی ان کا گھر مانگ لیا اس لیے یہ آنشو غم کے نہیں یہ خوشی کے ہے ایک گھر میں نے مصطفیٰ کو دے دیا تو گسرا گھر میں مصطفیٰ کی رہت جگر کو دے دیا یہ ہے وفادار صحابہ یہ صحابہ کی وفاداری اہل بیعت سے پیار حضرت ابو ایوب انساری نے اپنا دوسرا گھر دے دیا کہا میرے مخدر کہ میں قربان جاؤ اللہ نے کیا مخدر لکھا ہے یہ کہتے ہیں حضرت علی کے مکان میں خود گئے حضرت علی کو ادھر بھیج دیا اب حضور کے بلکل پڑوس میں آگئی سیدہ فاطمہ آہا آہا کیا محبتی دیکھو آپ بلکل پڑوس میں آگئی اب حضور حضرت فاطمہ جب چاہتی اپنے حجرے سے نکلتی وہ دیوار پار کرتی اپنے بابا کے حجرے میں آجاتی آہا مگر خدا کی خسم حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرتے وہ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں حلیق پھر رنسہ تاری بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے بابا خربان حضور آپ مانگے حلیق سب کچھ دے دے گا کہا حلیق بس اتنی اجازت دے دو میرے اور فاطمہ کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی کو دیکھ لوں ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں کی اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ تظہرہ کون ہے بھئی فاطمہ فاطمہ تظہرہ وہ ہے خدا کی خسم رسول اللہ فرماتے ہیں خسائی سے قبرہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کے چہنے والوں پر دوزخ حرام ہے فاطمہ وہ ہے سیدت النساء العالمین سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ وہ ہے بزم محشر میں جب سیدہ فاطمہ آئے گی تو آواز دینے والی ذات غیب سے آواز دے گی کہ اے بزم محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے اور جب حضرت فاطمہ جائے گی پل سراد سے گزرے گی تو خدا کی خسم مہدال محشر میں جائیں گی پل سراد نہیں ہوگی ستر ہزار ہورے فاطمہ کو ارد گرد سے گھیر کر بیچ میں رکھی ہوگی ستر ہزار ہوروں کے بیچ میں ہو کر جائے گی اور پل سراد سے جب گجرے گی تو بجلی کے کڑکنے کی دیر سے پہلے حضرت فاطمہ گزر جائے گی پوری محشر میں کسی کی آنکھ حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھے گی کون ہے فاطمہ ہر انسان کی روح نکالنے کے لئے اللہ نے فرشتہ مخرر دیا اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے ملک الموت جس کو کہتے ہیں کائنات کے ہر انسان ہر پیغمبر ہر پیغمبر کی بیوی ہر پیغمبر کی بیٹی ہر گھر میں ہر عورت ہر عورت کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے ہر مرد کے پاس آتا ہے چاہے وہ ولی کا گھر ہو خطب کا گھر ہو شہباز کا گھر ہو بادشاہوں کا ہو رئیس کا ہو تونگر وں کا ہو مالدار وں کا ہو گناہ گار وں کا ہو خطا گار وں کا وہ فرشتہ آتا ہے ہر بڑے سے بڑے سورمہ کی روح لمحےوں میں نکال لیتا ہے لیکن جب بات آئی سیدہ فاطمہ کی روح نکال لے کی ملک الموت کو حکم ہوا سیدہ تیمہ داہیرہ راکیہ ساجدہ رعوفہ منیرہ منفرہ حضرت فاطمہ کی روح نکال فرشتہ ہاتھ جوڑ کر گھڑا ہو گیا کہنے لگا اے اللہ میں اس بات خاتون کے پاس کیسے جاؤ جس سے جس کے باپ کے سیوا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا جس کو جس کے شوہر کے سیوا کسی مرد نے نہیں دیکھا جس کو جس کے بیٹوں کی علاوہ کسی خیر مرد نے نہیں دیکھا اے اللہ جس کے گھر جبرائیل بھی اجازت لے کر نہیں جاتا میں اس کے گھر اس کی روح لے دے کیسے جاؤں حضرت فاطمہ کی روح نکالنے سے فرشتے نے آجیز انہ دور پر انکار کیا کہا اللہ میں ان کی روح نہیں نکالوں گا میں ان کے گھر بے پردہ ہو کر ایسے جاؤں گا بے پردہ کی ہو جائے گی خدا کی خسم اللہ کی ذت و جلال کی خسم ساری کائنات کے مرد و عورت وں کی روح اسرائیل نے نکالا مگر سیدہ فاطمہ کی روح اسرائیل ملک موت نے نہیں خود رب ذل جلال نے نکالا اللہ اللہ فاطمہ زہرہ کی روح خود رب نے نکالا ایسی مخدس ہستی کا نام فاطمہ الزہرہ آپ سننے کے مرد میں تو ہے نا فاطمہ الزہرہ کون ہے فاطمہ الزہرہ وہ ہے منگل کے دل زہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرہ کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کا نام امام حسین ہے امام حسین پیدا ہوئے منگل کے دن زہر کی نماز کے بعد ادھر خوشیاں چل رہی ہیں حضرت امام حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہے کبھی مولا علی المرتضیٰ کے گود میں ہے کبھی چچا حضرت جعفر کے گود میں ہے کبھی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کے گود میں ہے تو کبھی حضرت ابو بکر کے گود میں ہے کبھی ان کو حضرت عمر چوم رہے ہیں کبھی ان کو حضرت عثمان لے کے رقص کر رہے ہیں کیونکہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے نبی کی امت کو بچانے والا پیدا ہوا ہے کربلا کا دولہ پیدا ہوا ہے یزیدیت کو ختم کرنے والا پیدا ہوا ہے خیامت تقدیم کا جھنڈا گاڑنے والا پیدا ہوا ہے نانا کی امت کو اپنے جام شہادت سے سر فراز کرنے والا پیدا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ سب رشق کر رہے ہیں اور ادھر اسی عالم میں اثر کی نماز کا وقت ہوا حضرت فاطمہ فرماتی ہے اپنی خادمہ سے وضو کے لئے پانی لگا دو اللہ اکبر خادمہ آواز دیکھ یہ امام جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس ماں کو اللہ کی طرف سے چالیس دن تک مسلح چڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور اے فاطمہ ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو مسلح چڑھنے کی بات کر رہی ہو حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا دیکھ کر پوچھا اے خاتون اے خادمہ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو چالیس دن تک مسلح نہیں چڑھتی میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی اور میرے رب نے مجھے حلل بائی کی ویو تنہی رکھو تب ہی آکر ہر نا باقی سے باق کر کے پیرا کیا ہے بیٹی اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو یہ ہے اہل بیٹ